اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں صرفہ ظالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین آج کیسے ویڈیو میں آپ سبی کو دولت آنے کا ایک انمول نسخہ بتانے والے انمول وظیفہ بتانے والے ہیں جس وظیفے کو اگر کوئی مرد یا عورت اپنے گھروں میں اپنی زندگی میں کرتا ہے کسی بھی وقت یہ عمل کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے زندگی میں ایسے راستے دولت کے کھول دیں گے جس کا اندازہ انہوں نے اپنی زندگی میں خود بھی نہ لگایا ہوگا نہ کبھی سوچا ہوگا کہ میرے پاس بھی اتنی دولت آئے گی دولت کی ضرورت ہر کوئی انسان کو آج کے دور میں پڑتا ہے کیونکہ دولت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہر چیز ہر جگہ یا اپنی زندگی گزارنے کے لیے یا اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے یا تمنا یا بچوں کی پڑھائی یا پروریش کسی بھی چیز میں دولت کی اہم حصہ آج لوگ انہوں نے بنا دیا ہے اور اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے اور اگر دولت آپ کے پاس ہے جائز طریقوں سے اس پہ خرچ کرتے ہیں اگر جائز طریقوں سے آپ کے پاس دولت آتا ہے تو آپ بہت ہی اچھے اور معتور انسان بن جائیں گے اگر پیسے ہیں غریبوں میں خرچ کریں مسکینوں کو کھلائے یتیموں پر شفقت جائر کریں مسجد مدارس کی خدمت کریں دولت کے ذریعہ کہیں پر آپ کچھ ایسے نیک عامال کام کر دیا دولت کے دیا ہے جسے لوگوں کو فائدہ ہو تو اس کا عجر آپ کو ملے گا انشاءاللہ تو دولت کیسے آئیں گے جس سے آپ کے کرد کی ہدائیگی ہو جائے گی آپ کی خواہشیں پوری ہو جائے گی وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو ویڈیو کو آکھ ایک تک دیکھیں گا سمجھئے گا انشاءاللہ اس کے فوائد بھی بہت ہوں گے لیکن ایک گزارش ہے کہ میں روزانہ اسلامی ذکر پر آپ کی خدمت میں اچھی اچھی باتیں لے کر آتا رہا ہوں تو آپ میرا سپورٹ کیا کرے جس سے میں آگے بڑھوں تو میں آپ کے ہمیشہ ہمیشہ خدمت کرتا رہا ہوں چینل پر نائے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائک ان کو دوا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک چیز اور ناظرین جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیو کے ڈسکریپشن میں جا کے اسٹرگرام پر مجھے فالو کر کے وہاں سے پوچھ سکتے انشاءاللہ میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا ناظرین یہ دور ایسا ہے کہ لوگ کسی نہ کسی وجہ سے پریشان رہتے کچھ لوگ اپنا درد مجھے بتاتے ہیں اس امید سے کہ شاید میں ان لوگوں کے لیے دعا کروں تو ایسے لوگوں کی مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جائیں تو یقین مانی ہے میں ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتا بھی ہوں اور دعا کر باتا بھی ہوں کہ اللہ ایسے لوگوں کی مصیبتیں پریشانیاں کو دور کرے اور ان کے تمام نیک مقاصد کو پورا کرے آمن سمامین لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہے وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا ایسے ہی آج کا وظیفہ بہت ہی پاورفل اور کمال کا عمل ہے یہ عمل مرد عورت بڑے بچے ہر کوئی کر سکتا ہے دولت آنے کے لیے یہ عمل کرنے کے لیے پاک و صاف رہنا بہت ضروری ہے اور یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد کریں مثلا زہر اثر مغرب اشاہ فجر کسی بھی نماز کے بعد کریں یہ عمل جہاں پر آپ نے نماز پڑھی ہو وہی پر بیٹھے رہ جانا ہے شروع اور آخر ہم آپ کو دروش شریف پڑھنا ہے کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ دروش شریف پڑھے جو نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا جب دروش شریف پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کا ایک کلام جو میں آپ کو بتا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو ہم اور آپ سورہ اخلاص کے نام سے جانتے ہیں اس کو ایک سو اگارہ مردہ پڑھنا ہے میں پڑھ کے بات دوں اس کے بعد ایک اور عمل کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ احد اللہ اس قمد لم یلید ولم یولد ولم یکلہ ایک سو اگارہ مردہ دروش شریف پڑھ کے پھر آخر میں ایک سو اگارہ مردہ دروش شریف پڑھ لے اس کے بعد بائیس میں پارے کو قرآن شریف کے کھولنا ہے اور سورہ یاشین سریف کو پڑھ لینا ہے پڑھ لینا ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جن حضرات کو پڑھنے نہیں آتا وہ سن بھی سکتے ہیں یعنی یوٹو پر سورہ یاسین کے نام سے سرچ کریں گے انشاءاللہ توارک وادالہ سن سکتے ہیں یا اپنے گھروں میں کسی سے پڑھوا کر آپ سن سکتے ہیں اس کے یہاں سے پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والا قرآن الحاکیم ان اقل من المرسلین سے لے کر ناظر تیز میں پارے کے شروعات یعنی چوتھے رکعوں تک آپ کو پڑھنا ہے بس زیادہ نہیں بمشکل آپ کا دس منٹ لگے گا اگر تیز سے پڑھتے ہیں تو دس منٹ سے کمی لگے گا انشاءاللہ توارک وادالہ اس کے بعد اس کو آپ کو ایک مردہ پڑھنا ہے 111 مردہ شروع میں دروش شریف 111 مردہ سورہ اخلاص پھر دروش شریف 111 مردہ پھر ایک مردہ سورہ یاسین اس کے بعد 111 مردہ دروش شریف پڑھ کے اللہ تورک وادالہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے دعا کے لیے اس طرح ہاتھ اٹھا دا ہے کہ مرد اپنی ہاتھوں کو پیشانی کے قریب رکھے نگاہیں نیچے رکھے عورت اپنی ہاتھوں کو پردہ میں رکھے رو گر گرا کر اللہ تورک وادالہ سے دولت کے لیے دعا مانگے کرل کی ادائی کی کے لیے دعا مانگے اللہ تورک وادالہ آپ کے زندگی میں ایسے دورت کا راستہ کھول دے گا کوئی نہ کوئی ذریعہ لگا دے گا مثلا آپ کا کاروار ہو جائے گا کہیں کہیں سے آپ کو کام آ جائیں گے آپ کے کوئی نوکری لگ جائے گی یعنی ذریعہ آپ کو لگے گا یا میں سوچیں گا کہ بیٹھے بیٹھے وظیفہ کرتے رہے دولت آتے رہے ایسا کس نہ آپ نماز پڑھیں اللہ کی ذات پر یقین رکھیں وظائف کریں اللہ آپ کو ایسے اتنے ذریعہ لگائیں گے کہ ہر ذریعہ ہر طرف سے پیسے ہی پیسے آئیں گے تو آپ کے بہت سارے فوائد ہوں گے میری سوچ اسلامی ذکر کی سوچ یہ ہے کہ آپ اس عمل کو ضرور کریں ایک تالیس دنوں تک اور نماز پڑھیں نماز کی دعوت دے اور اس نیکی میں شامل ہو چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ وقت لائک ان کو دعا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک کر دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ